اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیان کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کے جوتوں کی آواز اللہ رب العزت نے پیغمبہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی دے آج مسلمان پیغمبہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کچھ نہیں سمجھتے آپ کی سنت کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے محب رسول کے دعوے تو کرتے ہیں آج کے رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن پیغمبہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لئے آپ کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے معاشرے کے رسم و رواج کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن پیغمبہ علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں دیکھ رہے وہ ایسا عمل کون سے ہے پیغمبہ علیہ السلام نے جس وقت میراج کی رات اور حدیث کون سے ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے دول ون فور نائن اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ پیغمبہ علیہ السلام جس وقت میراج کی رات گئے آپ نے واپسی پہ آ کر حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے بلال ایسا عمل کون سے ہے جو آپ بقائدگی کے ساتھ اور بہت ہی امید سے کرتے ہو کہا اللہ کے رسول میں وہی عامال کرتا ہوں جو تمام صحابہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی ایسا عمل تو آپ کا ضرور ہے جس کو آپ امید سے کرتے ہیں جس کو آپ بقائدگی سے کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آیا کہ آپ کے جوتوں کی آواز اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں سنائی دی ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا جب بھی وضو کرو وضو کی دو نفل وضو کی دو سنتے پڑو میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں صبح کے وقت کروں میں دوپہر کے وقت کروں میں رات کے وقت کروں لیکن آپ کی یہ بتائی ہو سنت ہمیشہ میں وضو کے تحییت الوضو جس کو کہا جاتا ہے وضو کے دو نفل پڑتا ہوں وضو کی دو رکھتے پڑتا ہوں یہ پیغمبہ علیہ السلام کی سنت ہے ہم پیغمبہ علیہ السلام کی سنت کو معمول نہیں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نبو سے اللہ کے رسول کہنے لگے اے بلال حفشی یہ آپ کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ آپ میری سنت سمجھ کر اور اس کو بقید کی کے ساتھ کر رہی ہیں اور پیغمبہ علیہ السلام کی سنت کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے جوتوں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دی ہے لہذا پیغمبہ علیہ السلام کی کوئی بھی سنت ہے وہ ہمارے رہن سہر میں ہیں وہ کھانا کھانے میں ہیں وہ چلنے فرنے میں ہیں کوئی بھی پیغمبہ علیہ السلام کی سنت کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو اپنایا جائے شاید پتہ نہیں کون سی سنت ہماری پیغمبہ علیہ السلام کا عمل جو ہے ہم کریں گے اللہ کو بسند آئے گا تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ